اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو انفا کول پلس جیل سسپنشن کے بارے میں ریٹیل میں بتاؤں گا کہ اس سیرپ کے یوزز کے ہیں اس کی ڈوز کے ہیں اس میں کون کون سے ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں اور اس کی پرائس کے ہیں کن کن بیمانیوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کس مقدار میں آپ نے یہ یوز کرنا ہے بہت ہی یونیک اور بہت ہی اچھا سیرپ ہے میدہ کے مختلف مسائل کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے یوزز کے بارے میں اس کی ڈوز اور سائٹ فیکٹس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انفا کول پلس سیرپ اس کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس میں جو کیمیکل میڈیسن شامل ہے اس میں ڈائی سائیکلومین ہائیڈرو کلورائیڈ 12.5 ایم جیس میں شامل ہے جو کہ انٹسٹائنل پرابلم کے لیے آنتوں کے مسائل کے لیے آئی بی ایس ایک ڈیزیز ایریٹیبل وائل سنڈرم اس کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کے لئے ڈرائیڈ ڈیلمونیوم ہائیڈرو کسائیڈ جیل اس میں شامل ہے 20 میلی گرام لائٹ مینگنیشیم آکسائیڈ 100 میلی گرام اس میں شامل ہے یہ انٹیسیڈ ہے انٹیس پازموٹک ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو جلن ہو گیس ہو یا بدہزمی ہو تو اس میں یہ سیرف استعمال کیا جاتا ہے اکثر اکثر اکار جاتا ہے کہ مرچ نسالے والی چیزیں آپ کھال لیتی ہیں جس سے آپ کے میدے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کو اگر گیس بہت زیادہ ہوتی ہے میدہ آپ کا اپسٹ رہتا ہے اکثر یا پیٹ خراب رہتا ہے میدے میں جلن بدہزمی رہتی ہے کوئی بھی چیز آپ کھالیں تو آپ کو اس طرح موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ہکلی ہو جاتی ہے اسو فیگل ریفلکس ڈیزیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلن ہوتی ہے ساتھ میں موں میں اس طرح پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کے سیرف استعمال کر سکتے ہیں اس سیرف کے جو یوزز ہیں انٹیسیڈ ہے میدے میں اگر جلن ایسیڈ کی پروڈیکشن زیادہ ہو رہی اس کو کم کرتا ہے انٹیسپازموٹک ہے اگر پیٹ میں آپ کے میدے میں پیٹ میں آنتوں میں کسی بھی جگہ درد ہے پین ہے تو اس کو ختم کرتا ہے انٹیفلیٹولنٹ ہے مطلقہ اگر آپ کے پیٹ میں گیس پان رہی ہے اپار یا آپ کے پیٹ میں آنتوں میں سوجن ہو رہی ہے تو اس کے لیے سیرف استعمال کیا جاتا ہے گیس کے لیے درد کے لیے بدعزمی کے لیے انتہائی مفید سیرف آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے دو سال سے ایڈلٹس کے لیے دو دو چمچ یا وزن کے ساتھ سے جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سال سے ایڈلٹس کے لیے بچوں کا اگر پیٹ میں درد ہے گیس ہے یا مرون ہے پیٹ میں تو آپ انہیں چار گھنٹے بعد دو دو چمچوں نے دے سکتے ہیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں ایڈلٹس دو دو چمچ تین ٹائم لے سکتے ہیں اس کے جو کامن سائیڈ فیکٹس ہیں اس سیرف کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی سیرف استعمال کرتے ہیں اس سے آپ ہائپر سینسٹی میں آپ کوئی لرجی ہوتی ہے تو آپ استعمال نہ کریں اس سے وومٹنگ اگر ہوتی ہے تو یوز نہ کریں کوئی لرجک ریاکشن ہوتے ہیں تو یوز نہ کریں کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کی ایڈوائز کے ویہر استعمال نہ کریں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو اس سیرف کے بارے میں انفرمیشن دینا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اپساند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں